ناظرین ہم نے ایک پروگرام شروع کیا ہے اور پروگرام یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن چھائے اس کے عنوان سے مختلف قسم کے شعبوں سے تعلق رکھنے والے فیلڈ سے تعلق رکھنے والے آتے ہیں اور وہ ہم سے کچھ questions کرتے ہیں اور اس questions پہ ہم discussion کریں گے وہ آپ سے بھی share کریں گے اور جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان سے بھی share کریں گے تو آج کا جو پروگرام ہے وہ ڈاکٹر حافظ صالح الدین صاحب chairman department of Islamic studies عبدالولی خان university ہماری بہت خوش قسمتی ہے کہ یہ پہلا سیشن ہے اور اس میں اس شخصیت نے ہمیں time دیا ہے تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے ذہن میں کیا سوالات ہیں تاکہ اس دن ہم اپنے ناظرین سے share کریں تو ڈاکٹر حافظ صالح الدین صاحب تینکیو ویری مچ آپ نے time نکالا آپ آئے ہمیں بہت خوشی ہے کہ آپ اتنی دور سے آئے سوات آپ تشریف لے کے آئے مردان سے اتنا travel کیا اور اتنی busy schedule میں آپ نے time نکالا تو یہ ہمارے لئے بہت بڑی بات ہے بہت سعادت کی بات ہے تینکیو ویری مچ تو یقینہ آپ جو اتنی دور سے آئے ہیں تو آپ کے ذہن میں کچھ سوالات ہوں گے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں چونکہ آپ religious scholars بھی ہیں department chairman بھی ہیں مختلف forums پہ ریڈیوز میں آپ مختلف قسم کے بیانات بھی مطلب یہ ہے ناظرین کے سامنے وہ share کرتے ہیں تو مختلف قسم کی issues بھی آپ کے سامنے آتے ہوں گے تو آج کے حوالے سے آپ کے ذہن میں جو topic ہے تو کہنے لئے آپ پوچھ سکتے ہیں تینکیو ویری مچ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمدللہ نحمد ونصلی على رسول کریم اما بعد محترم طرق صاحب بہت شکریہ یقیناً مجھے بھی بہت بڑی اس حوالے سے خوشی ہو رہی ہے اور میرے لئے بہت بڑی honor کی بات ہے کہ میں نہ صرف اکیلہ بلکہ اپنی department کے کریم کے ساتھ اللہ کے فضل سے کہ میرے ہمراہ MFL اور PhD level کے ایک درزن تک students جنہوں نے strategic time management کا workshop شاپ اٹینڈ کر دیا ہے تو سر میری سوال اس حوالے سے توڑی یہ ہوگی کہ ہر ایک آدمی اس حوالے سے کیسے فکر مند ہوگا کیونکہ بغیر اس کے تو سفر یا time management یہ لایانی چیز ہے vision specified ہو تو پھر آپ strategic management کے بارے میں فکر مند ہوں گے strategic management کے سر جو اناثر آپ نے گنوائے اور پھر ان کا تعریف کیا اسی تسلسل کو مدنظر رکھ کر میں عرض کروں گا کہ important اور urgent کا جو concept ہے اور یہ quadrant system جو اسی workshop کے اندر ہم نے آپ سے سیکھ لیا سر تو اس حوالے سے بھی تھوڑی سے اگر ہم آپ ناظرین کو تھوڑا سا بریف کریں گے کہ important اور urgent میں ہم confused ہو رہے ہیں important کو بھی ہم urgent ہی سمجھتے ہیں اور urgent کو important سمجھتے ہیں کبھی ایک چیز آپ کے لیے تو important ہوگا میرے لیے اس کا کیا حصیت ہے اور ایک دوسری چیز سر اس میں آپ سے یہ بھی عرض کروں گا کہ زندگی balance ہونی چاہیے تو اب اگر میں اپنی ذمہ داری as a teacher نہیں نبا رہا ہو تو یہ تو ظلم کے زمرے میں حصر نہ اور اگر ہم مارکیٹ کے اندر عام بازار میں کسی کو دیکھے کہ بھئی اس کے نابطل میں کمی ہے تو ہم سمجھے یار یہ تو ٹھیک نہیں ہے تو کیا ہم اپنی ذمہ داری اگر صحیح طریقے سے نہیں نبا رہے ہیں اور جو time ہمارا contract اور جو ہمارا اپنے firm کے ساتھ اپنے organization کے ساتھ جو ہمارا contact ہوا ہے timing کے حوالے سے اگر اسی time کے اندر ہم کمی کرتے ہیں تو ایک اسلامیات کی طالب علم کی حصیت ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک نے تو اس حوالے سے بڑی وعید کا جو ہے نوے سنا ہے وَيْلُ لِلْمُتَوْفِفِينَ اِذَكْ تَعْلُ عَلَ النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ تو یہ وَيْلُ لِلْمُتَوْفِفِينَ نابطل میں کمی کرنے والے تو نابطل کا مطلب کیا ہے کہ میں تو باہر میں آدمی ایک شاپ کیپر کے اندر دکندار ہے لیکن میں اپنے چیر کے اوپر بھی امین ہوں اور اگر ادھر میں خیانت کروں گا تو اسی کے اندر یہ بھی آتا ہے تو سر اس حوالے سے توڑی سے آپ ہمیں بریف کیجئے کہ ہمیں آرے اندر فکر پیدا ہو جائے ہم اپنی assignment کو سمجھنے والے بن جائے اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے تو اس حوالے سے کیسے یہ ہوگا کہ ہم خود یہ define کرے کہ یہ چیز important ہے یہ urgent ہے اور ہم پھر اسی کے اندر رہ کے اپنی کام کو کریں Thank you sir Thank you very much ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا کیا کہ آپ نے سوال پوچھ لیا کبھی کبھی ہم یہ confused ہو جاتے ہیں اس چیز میں کہ کسی چیز کو ہم important سمجھتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے اور کبھی کبھی کسی چیز کو ہم important نہیں سمجھتے وہ ہمارے لئے important ہوتا ہے تو اس کا simple definition یہ ہے کہ ہر وہ کام جو کہ آپ کو آپ کے ویجن تک لے کے جاتا ہے وہ آپ کے لئے important ہے اور ہر وہ کام جو کہ آپ کو آپ کے ویجن تک نہیں لے کے جاتا یا اپنے ویجن سے دور کرتا ہے وہ important نہیں ہے For example اگر کوئی اکٹیوٹی ہم اٹھا لے اپنی زندگی کا چوبیس گھنٹے کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ فیس بوک یا ٹویٹر یا انسٹراغرام جو بھی استعمال کرتے ہیں تو یہ جو friendship ہے اگر یہ مجھے میری ویجن کی طرف لے کے جاتا ہے تو یہ میری لئے important ہے اگر یہ مجھے اپنے ویجن سے دور کرتا ہے تو important نہیں ہے یہاں تک کہ ہم اگر friends لے لے جو real friends ہے اس میں بھی کچھ friends ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں ہمارے ویجن تک لے کے جاتے ہیں تو ہمارے لئے important ہے اگر نہیں لے کے جاتے تو ہمارے لئے important نہیں ہے تو زندگی کی جتنی بھی ہمارے activity ہے اس پہ ہم نظر ڈالے کہ جو بھی activity ہمیں اپنے ویجن کے طرف لے کے جاتے ہیں وہ important ہے جو کہ نہیں لے کے جاتے ہیں important نہیں ہے اب رحی بات urgent کی تو ہر وہ کام جو کہ ابھی اگر ہم نہ کریں بعد میں اگر ہم زندہ ہو ہمارے اندر صلاحیت بھی ہو کرنے کے ہم نہیں کر سکتے وہ urgent ہے تو ہر وہ کام جو ابھی اگر ہم نہ کرے بعد میں ہمارے اندر صلاحیت ہو اور ہم زندہ بھی ہو ہم نہیں کر سکتے وہ ہمارے urgent ہے اور ہمیں کرنا چاہیے تو یہ simple definition ہے کہ اب ہر ایک بندہ خود فیصلہ کرے کہ جنہوں نے اپنا ویژن بنایا ہے کیا یہ قدم اور یہ لمحہ یہ چیز یہ ایکٹیویٹی جو بھی چیز اس کی ہے یہ مجھے اپنے ویژن کے طرف لے کے جاتا ہے تو یہ اس کیلئے امپورٹنٹ ہے نہیں لے کے جاتا تو یہ اس کیلئے امپورٹنٹ نہیں ہے اور کیا یہ ایکٹیویٹی بعد میں اگر وہ زندہ اس کے اندر صلاحیت بھی ہو کر سکتا ہے تو پھر یہ ارجنٹ نہیں ہے نہیں کر سکتا تو پھر یہ ارجنٹ ہے لیکن کبھی کبھی ہم یہ کنفیوز کر لیتے ہیں کہ ہر ایک ارجنٹ کام امپورٹنٹ نہیں ہوتا اور ہر ایک امپورٹنٹ کام ارجنٹ بھی نہیں ہوتا یہ ڈیپین کرتا ہے یہ چار چیزوں میں دیا ہے کبھی کبھی کوئی کام ارجنٹ بھی ہوتا ہے امپورٹنٹ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کوئی کام ارجنٹ ہوتا ہے لیکن امپورٹنٹ نہیں ہوتا کبھی کبھی کوئی کام امپورٹنٹ ہوتا ہے ارجنٹ نہیں ہوتا اور کبھی کوئی کام نہ ارجن ہوتا ہے انہیں امپورٹن ہوتا ہے تو یہ مختلف یہ ڈیٹیل ڈسکشن ہے اگلے سیگمنٹ میں انشاءاللہ ہم اس پر ڈسکشن کریں گے کہ یہ پوری جو ایکٹیوٹیز ہے کہ فور کواڈرنٹ میں کیسی ڈیوائیڈ ہوتی ہے اور اس میں سے کون کون سے ایکٹیوٹیز آتے ہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ چائے کے سیشن میں انشاءاللہ اس پر ہم مزید ڈسکشن کریں گے تینکیو میری مچ آپ نے بہت ٹائم نکالا سفر کیا آپ نے اپنے سٹوڈنٹ کے ساتھ سپیشلی پیجڈی سکالر کے ساتھ آپ یہاں آئے یہ ہمارے لئے بہت خوش قسمتی کی بات ہے بہت سعادت کی بات ہے کہ آپ نے اس کام کا ابتدا بھی کیا اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ اس قسم کی پروگرامات اپنے ہاں اپنی انورسٹی میں بھی ارنج کریں گے ہم آنے کے لئے بھی حاضر ہیں اور آپ کو انشاءاللہ کبھی کبھی ہم بھی زحمت دیں گے اور آپ یہاں آئیں گے اور انشاءاللہ ہمارے ناظرین کو مختلف قسم کے ٹاپک پہ انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے تینکیو بہت شکریہ سر ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑی پیشنز کے ساتھ ہمیں سنا اور کپ آف ٹی کے عنوان سے ہم نے بہت بڑا جو ہے ان کو کر دیا تو اللہ تمام ناظرین کو تمام سننے والوں کو کاملے کاملے